یہ پہلی عید ہے جو ہم حقیقی ازادی لینے کے لیے گزار رہے ہیں عشقونی کو عطا ہوتا ہے جن کے دل میں خدا ہوتا ہے شادی ہوئی بھی ہے الحمدللہ بھابی کہتی نہیں تسی ویائی کر لیا خان صاحب نہ لاندے ہی نہیں واپس منو چھڑے عید کی خوشیوں کو دبالا بلکہ چوبالا کرنے کے لیے کپتان کے بھانجے علیمہ خان صاحب کا کہ بیٹے یہاں پر تشریف فرما ہے لوگ عید کے دن چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں آپ اپنے گھر سے زمان پارک پہنچیں اس کی کیا وجہ ہے اس ہر خان کے لیے جانے قربان ہیں مال قربان ہیں ماں باپ قربان ہیں بچے قربان ہیں ساری زندگی میں جو کمائے ہیں وہ سب خان پر قربان ہیں عید تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کپتان آپ کی جیپ مانگ لے تو کپتان کو جیپ دے دیں گے کپتان کے لیے بھی کوئی عیدی لے کے ہیں بڑی زبردست اینک ہے جناب عیدی کے طور پر کپتان سے ٹکٹ شکڑیا مخصوص سیڑ کچھ مانگا نہیں آپ نے اتنا زور لگا دیا نعرے لگا لگا کے عید کی خوشیاں عید کے رنگ پی ٹی آئی والوں کے سنگ جنہوں نے پوری پی ٹی ایم کو کر دیا ہے تنگ اور جو بھی پلاننگ وہ کرتے ہیں یہ اس میں ڈال دیتے ہیں بھنگ نعبہ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں مننان گلانی تو لیجئے جناب رمضان سے پہلے بھی یہ کھلاڑی یہیں پائے جاتے تھے پورا رمضان انہوں نے یہیں پہ گزارا سہروں افطار نماز تراوی ہر طرح کی ایکٹیویٹی یہیں پرفارم کی گئی اور جب بات آئی عید کی تو لیجئے یہ اتنے پاگل دیوانے ہیں کپتان کے کہ عید بھی یہیں منا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے وہ کھلاڑی موجود ہیں جو کسی تعرف کے متاج نہیں ان کی اپنی بڑی فین فالوونگ ہے تو ان کے ساتھ عید شیئر کرنے کے لیے ہم بھی یہاں زمان پارک میں پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لالا مستان خان سے جن کی جیب کی دھومیں پوری دنیا میں ہیں اور پتھان لوگ آپ کو پتا کہ ان کے پاس سائیکل بھی ہو تو اس کو بڑا زبردست سجاتے ہیں مستان خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مباری آپ نے مجھے حیران پرشان کر دیا ہے کہ لوگ عید کے دن چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں آپ اپنے گھر سے زمان پارک پہنچیں اس کی کیا وجہ ہے بات یہی جو کتنا عید گزر گیا میں اپنا گھر میں گزر گیا عید ہوں لیکن یہ عید میں میں عمران خان کا ساتھ کرے گا انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ کیا سبردست ہو گیا عمران خان صاحب کے نام کر دیا عمران خان کا ساتھ کنی جیپیں تیار کی ہیں ابھی بھی تیار رہے ہیں پندر لاکھ خرچہ ہو گیا لیکن ابھی اور پنچ لاکھ لگتا ہے آپ نے تن مند دن جو ہے وہ قربان کر دیا کپتان کے نام کر دیا عید منانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کپتان کے لیے سب کچھ قربان ہے تو اگر کپتان آپ کی جیپ مانگ لے تو کپتان کو جیپ دے دیں گے یارہ سا دو تین دن کا لیے دے گا لیکن برابر پورا تو نہیں دے سکتا آپ کو جیپ اتنی پیاری ہے کپتان سے بھی زیادہ پیاری ہے عیدی کے طور پر دے دیں یارہ ہم دے گا لیکن جیپ مشکل ہے جان جان دے دے گا کپتان کے لیے جان دے دے گا لیکن جان دے گا لیکن جیپ بات نہیں کر سکتا ہے میں خود گمتا ہے آپ کو جیپ تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے ایک انہوں کہ ابھی سات سالوں کے لیے ابھی تیار نہیں ہے ابھی بھی تیار نہیں ہے ابھی بھی تکریباً پانچ لاکھ لگتا ہے پاندر لاکھ لگایا تُسری آج بھی کار نہیں گئے جی بلکل ہم یہی ہیں انشاءاللہ ہم یہاں بیٹے ہوں اور انشاءاللہ یہاں بیٹے رہیں گے اید تو گھر مناتے اید دوسرہ شبرات کی جانو ایدہ کی جانو جڑی شب ڈھول گھر ہوئے اوہا شبرات ہون دی ہے ساڑے موں ڈھولا نہ کسے اور دی بات ہون دی ہے کرنے دا بات جینی ہیں تواری بات ہوتی ہے میں ان کا فیملی اپٹیشن ہوں ایتزاز صاحب کا آپ اپٹیمیشن ہیں اور آپ نے آج اینکے بھی تقسیم کی ہیں کھلاڑیوں کو کپتان کے لیے بھی کوئی ایدی لے کے ہیں آپ کو کپتان کا نمبر یاد ہے جی مجھے بتایا جناب محبت یہ ہوتی ہے ان کو ان کی آئی سائیڈ نمبر بھی یاد ہے دکھائیں کیسی کہنے گا آج اید کے دن ہے تو کسی طریقے سے ان کے تک یعنی پہنچ جائے زبردست ہوگا جناب دکھائیں ہمارے ویورز کو بھی دکھائیں یہ محبت ہوتی ہے جناب فالوارز کی وہ اپنے لیڈر کو کسی نہ کسی طریقے سے اظہار محبت کرتے رہتے ہیں یہ جناب بڑی زبردست اینک ہے جناب اور یہ نمبر کیا ہے کپتان کا یہ سو سیکریٹ ہوتا ہے یہ نہیں بتا سکتا اچھا جی پرسنل ان کا نمبر آپ کو کیسے پتا چال گیا آپ نے پہلے بھی کپتان کی مجھے آپ کے نمبر کبھی پتا ہے مجھے بتائیں کیا نمبر میرا اینک دکھائیں گے زبردست ہوگا جناب ادھن کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور جلدی جلدی دے دیں مجھے کیونکہ کھراڑی نظر آنا بند ہو گئے ہیں اتنی دیرہا ہے جناب آپ کا 1.5 اسٹیگمٹ زبردست ہوگا جناب بلکل ٹھیک بتائیں انہیں یہ وارٹرکولر آپ کا ہوا نام ہے ان کا فاروق گجر جناب عید مبارک جی خیر مبارک آپ کو مبارک عید اور آپ سوال ایک پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ عید آپ لوگ گھر کیوں نہیں منانے گے اور یہاں کیوں منا رہے ہیں تو میرا تو جواب یہی ہے لوگوں کا اپنا اپنا دیا ہے میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ مرشد بنایا ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ ہی عید کروں پہلی عید ہے پہلا مرشد ہے زندگی میں اور اس کے ساتھ عید کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے اور عید کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز کو نہیں بھولے ہم الحمدللہ اپنی ڈیوٹیز کو لے کر بیٹھیں کیونکہ عیدیں ہم نے بڑی گزار لی یہ پہلی عید ہے جو ہم حقیقی آزادی لینے کے لیے گزار رہے ہیں بڑا شاعر نے خوب کا ہے کہ عشقونی کو عطا ہوتا ہے جن کے دل میں خدا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ مرشد کا عشق ہمارے دل میں اور اس عشقوں لے کر بیٹھے ہیں عید بھی بڑی اچھی شادی ہوئی بھی ہے الحمدللہ ہماری بھابی کہتی نہیں توسی ویاہ ہی کر لیا خان صاحب نے لاندہ ہی نہیں واپس منو چھڑے ویاہ ادھنالی کیتا ہے خان صاحب نے عشق کیتا ہے عشق جڑا ہندہ نا ویاہ تو اتھے ہندہ اس ہر خان کے لیے جانے قربان ہے مال قربان ہے ماں باپ قربان ہے بچے قربان ہے ساری زندگی میں جو کمائے ہیں وہ سب خان پر قربان ہے عید تو بڑی چھوٹی سی بات ہے اب عیدی کے طور پر کپتان سے ٹکٹ شکڑیا مخصوص سیڑ کچھ مانگا نہیں آپ نے اتنا زور لگا دیا نعرے لگا لگا کے ڈنڈے کھا کھا کے گرفتاریاں دے دے کے سر خان سے جو مانگ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھ کر مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان ہے اور یقین ہے مجھے کہ خان نے جس دن دینا ہے اس دن اس نے چھپڑ پھاڑ کے دینا ہے کیونکہ وہ میرے رب کی طاقت نے دینا ہے وہ میرے رب کے ایمان نے مجھے دینا ہے تو میں یہاں پر کسی سے لینے نہیں بیٹھا میرا ایمان اللہ پر ہے نیت صاف ہے اعتماد مرشد بے اعتماد مرشد بے ہے کہ پاکستان کی پہلے والی تاریخ اور بعد والی تاریخ نہ کبھی کوئی شوکت خانم نے دوبارہ آنا ہے اور نہ شوکت خانم کی اولاد نے دوبارہ آنا ہے تو یہ جو اولاد ہیں یہ ہم کھو نہیں سکتے یہ جو شیر کا بچہ اصل میں ایک جنگل سے اٹھ کر ہمارے درمیان آ گیا اور اس قوم کو کہ تم جس جنگل کے قانون میں زندہ تھے آج اس کو اٹھا کر اس نے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قوم بنا دیا پتھان پنجابی سندھی بلوچی سب کو اکٹھا کر دیا عیدے بھی سب کی کٹھی کر دی روزے بھی سب کے کٹھے کر دیے تو یہ مرشد کی نشانی ہے اور کس چیز کی نشانی ہے عید کی خوشیوں کو دوبالہ بلکہ چوبالہ کرنے کے لیے کپتان کے بھانجے علیمہ خان صاحب کا کہ بیٹے یہاں پر تشریف فرما ہے شیر شاہ خان ان کا نام ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں انہوں نے کارکنان کی دل جوئی کے لیے عید کا سارا دن جو ہے وہ انہی کیمپس میں گزارا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر بار کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر کپتان کی محبت میں یہاں عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں رمضان تو بڑا شان و شوکت سے گزرا شیر شاہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک عید مبارک ہوئے آپ کو جی آپ نے کمال کر دیا حران کر دیا ہے جو کہ لیڈر اتنے بڑے لیڈر ہیں کپتان ان کے آپ بھانجیں آپ کا تو پروٹوکول ہی نہیں مان ہونا چاہیے آپ اس طرح ہی عوام میں گھل مل کے یہ عوام ہماری پروٹوکول ہی تو ہے سارے ہم سارے ہم جیسا بندہ ہوتا ہے اس کے کوئی سو پچاس دو سیار ہوتے ہیں وہ اس میں ہی تھک جاتا عید مل مل کے یہاں تو ہزاروں کی تداد میں کارکنان ہے آپ کے تو پانچ چھ گھنٹے گلے ملتے ملتے ہی گزر کے نہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ تھک جاتے ہیں مجھے تو زیادہ جوش آتا ہے میں تو خوش ہوتا ہوں اور مجھے تو لگتا ہے کہ دن جلدی افتاری سے سیری بل سے لگتا ہے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا وہ دل چاہتے ہیں ادھر اور رہے ہیں اور اور ٹائم گزارے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ کی ایکٹیویٹیز کچھ اور ہیں کچھ ذمہ داریاں کپتان کی جانب سے بھی آپ کی لگتی ہوں گی اب ویسی ایدنی جیسی ہم بچپن میں گزارتے تھے سوئیاں کھا رہے ہیں دوستوں کو مر رہے ہیں کیسے بچپن میں اید مناتے تھے اب آپ نہیں سوئیاں ادھر ادھر بالکل سوئیاں سرب ہوئی ہیں اور سوئیاں لوگوں نے کھائی ہیں اور پہلے یہ ہماری اید یہی ہوتی تھی کہ ہم صبح اٹھ کے اید کی نماز پڑھی اور سیدھا پھر زمان پاک ادھر آکے وزٹنگ کرتے تھے تو یہی ہماری روٹین ہوتی تھی ابھی پل کے ایک اید کے اگلے دن ہمارا لنچ ادھر ہے کماری خالہ اندھر لنچ بھی ہوگا پی ٹی اے کو ممی ڈیڈی اور جناب برگر پارٹی کہا جاتا تھا آپ نے بھی کافی عرصہ پاکستان سے باہر ہی گزارا ہے لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی وہ درنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ پولیس پکڑ لے گی لٹھی چارج ہو جائے گا آنسو گیس آئیں گے یہ تو سارے انجوائے کرنا شروع ہو گئے ان چیزوں کو یہ تو انتظار کرتے ہیں اچھا بھی آؤ تو صحیح بلکل نہیں میں نے صرف یونیورسٹی کے لیے چار سال باہر گزارے تھے ورنہ پاکستان میں شروع میں بھی پاکستان اس کے بعد جیسے یونیورسٹی ختم ہوئی بجائے کہ باہر رہنا کام کرنا رہنا لوگ سارے کہتے تھے کہ آپ باہر چار سال گزارے دو سال اور گزارو پاسپورٹ ہی لے کے آجاؤ لیکن نہیں ہم اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر اور فکر تھا کہ ابھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک اور کوئی پاسپورٹ لے اور سیدھا سیدھا واپس سیدھا اس کے بعد یونیورسٹی پاس واپس آئے تو پہدری جیرا مرنا پاکستان میں ہے پاکستان کے لیے آج عید کے روز کوئی شیر کوئی گانا پشتوں میں بھی سنا دیں شیر شاہ بھائی بھی سن لیں گے نسل کالا دو غلام پا غلام ہے کے نسل کالا دو غلام پا غلام ہے کے نوئی اوساد زنکدن پا ازاد ہے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو سال بھی جیو غلامی میں تو ایک سانس بھی موت کے دن ازادی کا مل جائے تو سب سے یہ بہت یہ وہی پارٹی ہے جو نئے پاکستان سے حقیقی ازادی کا سفر کیا پھر انہوں نے سیاست سے طریقت کا سفر کیا اب جو کپتان کے چاہنے والے ہیں وہ کپتان کو کپتان کم اور مرشد زیادہ کہتے ہیں اور اس کو اب زمان پاک نہیں بلکہ آستانہ آلیہ زمان پاک شریف کہا جاتا ہے اور یہاں پر عید کا سیلیبریشن بڑی زور و شور سے ہو رہی ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ کیمپوں میں یہ اداس بیٹے ہوئے ہیں یہاں پر گانے بھی ہو رہے ہیں یہاں پر ایک دوسرے کو گلے بھی مر رہے ہیں مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں ہمیں جوائن کیا ایک سنگر ہے ہمارے ساتھ وہ آپ کو گانا سناتے ہیں عید کی خوشی میں